بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام بہت سے بچے بچپن کی حالت میں بہت زیادہ زدی ہوتے ہیں دو تین سال کے جب بچے ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ لاد پیار دیا جاتا ہے تو وہ بچے زیادہ لاد پیار کی وجہ سے زدی ہو جاتے ہیں اور ان کی زد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے جس چیز کی وہ زد کر لیتے ہیں وہ پوری کرا کر مانتے ہیں ورنہ تمام گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں اگر کوئی بچہ بہت زیادہ زدی ہو گیا ہو اور گھر والے بھی اس کی زد سے پریشان ہو گئے ہو تو آج میں اس کی زد چھڑانے کے لیے جو بچے زدی ہو جاتے ہیں ان کی زد چھڑانے کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل بتلانے جا رہا ہوں جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے ہمارے قرآنی کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ زدی ہو اور بہت زیادہ زد کرتا ہو تو اس کی زد کو چھڑانے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے اوپر تھوڑا دھیان رکھے اور اس کو پیار محبت کے ساتھ تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ میں بھی اس کو رکھا جائے کیونکہ بچہ جب بہت زیادہ پیار محبت اس کو دیا جاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ اس کو بلکل نہیں کی جاتی اس سے بھی بچہ زدی ہوتا ہے تو پیار محبت بھی ایک حد میں رہ کر کیا جائے اور پیار محبت کے ساتھ ساتھ بچوں کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے اندر بھی رکھا جائے تھوڑا بچوں کے اوپر اپنا رعب بھی ہونا چاہیے بچوں کے اوپر جب تک ماں باپ کا رعب نہیں ہوگا دب دبا نہیں ہوگا اس وقت تک بچے نہ باپ کا احتمام کریں گے نہ عدب کریں گے اور بے جا وہ زد بھی کریں گے اسے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ بچوں کے اوپر اپنا تھوڑا رعب بھی رکھنا چاہیے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے اندر رکھنا چاہیے دوسری چیز اس کے اوپر اس دعا کا احتمام کریں جو سورة تاہا کی 108 نمبر آیت ہے یہ آیت ہے اس آیت کو بچے کے اوپر پڑھ کر کے دم کریں انشاءاللہ یہ آیت جب بچے کے اوپر ہم پڑھ کر کے دم کریں گے تو اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی جو زدی پناہ ہے اس کو ختم فرما دیں گے اس لئے کوئی بھی بچہ اگر بہت زیادہ زدی ہو تو اس کی زد کو ختم کرنے کے لئے ایک تو پیار محبت کے ساتھ اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ بھی تھوڑی بہت کی جائے اور اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کیا جائے جو سورة تاہا کے اندر آیت نمبر 108 ہے وَخَشَاتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَوْا إِلَّا حَمْسَا سات مرتبہ یہ دعا ہم پڑھیں سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر بچے کے اوپر دم کریں اور اگر چاہے تو پانی کے اوپر دم کر کے بھی بچے کو پانی پلا دے اور بچے کے اوپر پڑھ کر کے دم بھی کر دے تو انشاءاللہ اسے دعا کے احتمام کرنے کی وجہ سے بچے کے اندر جو زدی پناہ ہے زدی پناہ اس کا بہت جلد دور ہو جائے گا فَقَتْ وَاللَّهُ عَلَمُ موسیقی